جب انہوں نے یہ جو کتے ہوتے ہیں اگر کوئی انہیں پال لیتا ہے تو ان کے گلے میں پٹہ ڈال دیا جاتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے مالک دوا دیتا ہے اس کو ہڈیاں دی جاتی ہیں اس کو بسکٹ کیا جاتا ہے اس کو سونے کا نظم کیا جاتا ہے اس کے کاروں میں لے کر سیر و تفری کی جاتی ہے لیکن کتا یہ سوچے میں تو ایک مالک کا غلام ہو گیا جس کے در کی ہڈیوں کا مہتاج ہو گیا میں یہ پٹہ چھوڑا لوں تو جہاں چاہے میں آزاد پھروں گا میں جس پٹی میں چاہے مو ماروں گا جس گلی میں چاہے جاؤں گا جس کتیا کو چاہے اپنا ہوں گا ہوگا یہ کہ کتا جب مالک کو چھوڑے گا اور محلے کے شریر اور عوضاش اور فتنا پرور بچوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خان صاحب کے گلی کا کتا ہے تو بچے چھیننے لگیں گے بچے بھگانے لگیں گے بچے پتھر مانگ مارنے لگیں گے ان کمینوں انگریز کی ذریعت اور انگریز کی اولاد کا یہی انجام ہوا انہوں نے اپنے گلے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا پٹہ نکالا امام مالک کا پٹہ نکالا امام احمد ابن حمل کا پٹہ نکالا اور امام شافی کا پٹہ نکالا آئیمہ اکرام کے پٹے نکالے کون؟ ان کو مان کر ان کے مسلک کا پابند رہے گا ہم ہمارے سامنے حدیثوں کا زخیرہ ہے ہمارے سامنے روایتوں کا زخیرہ ہے جو چاہے روایت پر مو ماریں گے جو ان چاہی روایت کو صحیح کہیں گے جو ان چاہی روایت کو صحیح کہیں گے نہ محدثوں کی مانیں گے نہ اماموں کی مانیں گے اللہ کی قسم دے کر میں کہتا ہوں کہ دنیا کے پاگل سے پوچھو یہ بیمار ہوتا ہے داکٹر کا محتاج ہوتا نہیں ہوتا چپل پھٹتا ہے چمار کا محطاج ہوتا نہیں ہوتا مکار کی تعمیر کی جاتی ہے انجینئر کا محطاج ہوتا نہیں ہوتا ارے اس انگریز کی اولاد کو بتاؤ کہ مکان کی تعمیر کے لیے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے چپل سلوانی کے لیے چمار کی ضرورت پڑتی ہے محمد قبیل اتنا سستہ ہو گیا انگریز کے اولاد انگریز کے بچے کہ تُو قرآن اور حدیث سمجھنے پر آ گیا تُجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں تُجھے کسی فقی کی ضرورت نہیں کیا ضرورت امام بخاری کو ان کی ماں نے جنم دیا امام بخاری نے حدیثوں کو جوڑا سیہا ستہ کے محدیثوں نے حدیثوں کو ضرورت نہیں تھی ہر حدیمی بغل میں ایک بخاری لے کر پیدا ہو جاتا بڑا امام ملا ایک امام کا پٹا گلے سے نکالا دردر کا محتاج ہوا گلی گلی کا محتاج ہوا کبھی بی سی آر لے کر گیا کبھی سٹی ڈی پلیئر لے کر گیا کبھی آڈیو کیسٹ لے کر گیا کبھی کتابیں لے کر گیا دیکھو دیکھو مکہ میں کیا ہوتا ہے مصر میں کیا ہوتا ہے کوفہ میں کیا ہوتا ہے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے ارے کیوں کیا ضرورت ہے تجھے ان کی تقلید کرنے کی ان کا جھوٹا چاٹنے کی تُو کہتا ہے کہ تقلید حرام ہمارے لئے قرآن کافی بناتا ہے مدینہ کے لوگوں کو نمولہ کیوں بناتا ہے کتابوں کے حوالے کیوں دوتا ہے کتابوں کی بات کیوں بانتا ہے دیریکت قرآن سے مسائل کو نکال دیریکت حدیثوں سے مسائل کو نکال میرے بائی کوئی گمراہی میں نہ آئیں کوئی ان کے فطرے میں نہ آئیں اللہ کی قسم مکہ کے لوگ بھی آئیمہ کا اکرام احترام کرنے والے ہیں مدینہ کے لوگ بھی آئیمہ کا اکرام احترام کرنے والے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی اللہ کی قسم مدینہ منبرہ میں گزری حضرت عمرہ نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں عمرہ کی نیت سے مدینہ سے نکلے اور مدینہ کے باہر حضرت بھی وفات ہو جائے مدینہ کا اکرام مدینہ کا احترام اس درجے کیا کرتے تھے کہ مدینہ کے اندر استنجا نہیں کرتے مدینہ کے اندر قضائے حاجت نہیں کرتے کہ جہاں پر آپ کے پیشاپ کے چھیٹے لگیں جہاں آپ کے پاہانے کا پزلہ لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے قدم اس جگہ پڑے ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے مدینہ کے باڑر کی طرف ایک قدم مدینہ کی زمین سے باہر ہوتا اور ایک قدم مدینہ کی زمین کے اندر ہوتا آپ پاہانہ کرنے کی جگہ مدینہ کے باہر رکھتے وہ اس لیے کہ خدا نہ کرے اس وقت بھی موت آ جائے تو امام مالک کی موت مدینہ کے اندر آئے اس حالت میں کہ آپ کا ایک قدم مدینہ کے اندر ہو مدینہ منورہ کے اندر آج جو عیمہ ہیں علماء ہیں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پالورت ہیں مکہ مکرمہ کے اندر جو عیمہ اکرام ہیں وہاں پر جو علماء ہیں وہ حضرت امام احمد حمد حمد رحمت اللہ علیہ کے پالورت ہیں وہ اگر رفعہ جائن کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ سلفی ہے اس لیے نہیں کہ وہ غیر مقلد ہیں اس لیے نہیں انگریزوں کی ذریعت انگریزوں کی ناجائز اولاد سے ان کا تعلق ہے اس لیے کرتے ہیں مکہ کے لوگ وہ ہنا بلا ہیں مدینہ کے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مالکی ہیں آپ کہیں گے کہ ثبوت کیا ہے ان دونوں مسلقوں میں رفعہ دین کرنا بھی ہے سینے پر ہاں باندھنا بھی ہے اور ان دونوں مسلقوں کے اندر آمین زور سے کہنا بھی ہے اس لیے مکہ کے لوگ ہمبلی ہونے کی وجہ سے مدینہ کے لوگ مالکی ہونے کی وجہ سے یہ رفعہ دین بھی کرتے ہیں اور یہ سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں اور آمین زور سے بھی کہتے ہیں یہ اہلِ حدیث نہیں ہیں اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے جو اہلِ حدیث غیر معقلد لا مذہب چولہ ایمہ کو گالیاں دینے والا بزرگانِ دین کو گالیاں دینے والا اکابرین پر سے اعتماد اٹھانے والا اللہ کی قسم اللہ کی قسم ایک داڑی والے مسلمان کو آپ ایک چہر پر بٹھائیں اور اس داڑی والے خبید غیر مخلط کو چہر پر بٹھائیں اللہ کی قسم وہ بے نمازی ہوگا داڑی والا مسلمان چہرے پر نور ہوگا اور جو داڑی والا غیر مخلط ہوگا چہرے پر یہودیوں کی لانت برزریہ ہوگی بزرگان کو گالیاں دے گا اکابرین کو گالیاں دے گا آپ دیکھیں مکہ کے ایمہ آپ دیکھیں مدینہ کے ایمہ چہرہ اتنا پر نور کہ دیکھنے کو جی چاہے بار بار دیکھنے کو جی چاہے یہ غیر مخلط رمضان میں ایک کم سے کم درجے کا عبادت کرنے والا بھی اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتا ہے ہے نا بے نمازی نمازی بن جاتا ہے نمازی نوافل پڑھنے لگتا ہے نوافل پڑھنے والا تحیت الوضو پڑھنے لگتا ہے تحیت المسجد پڑھنے لگتا ہے اشراق پڑھنے لگتا ہے حبابین پڑھنے لگتا ہے تحجت پڑھنے لگتا ہے نمازوں میں اضافہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن یہ جو ہوتا ہے انگریز کی ذریعت انگریز کی اولاد ملک وکٹوریا کے ناجائز بچے رمضان آتا ہے تو عبادتوں میں کمی ہونے لگتی ہے مکہ میں بیس رکعات مدینے میں بیس رکعات قریوں میں بیس رکعات شہروں میں بیس رکعات اللہ نے کہا کمی نو تم نے ہمارے مزرگوں کو ہمارے اولیاء اللہ کو گالی دی آٹھ پڑھ کر بھاگ جاؤ شرابیوں کی نماز میں اضافہ بے نمازیوں کی نماز میں زندگی میں زی نماز ہر آدمی کی نماز میں اضافہ لیکن بیس کے بجائے آٹھ پڑھ کر نہ قرآن مکمل نہ یہ کہ ان کی ترابی مکمل اللہ تعالیٰ نے ان کو چلتا کر دیا مکہ کے لوگ غیر مخلد نہیں ٹی وی میں نماز آتی ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھو آٹھ رکات نہیں بیس رکات پڑھی جاتی ہے مدیری کے اندر آٹھ رکات نہیں بیس رکات پڑھی جاتی ہے یہ اس بات کا کلہ ثبوت ہے کہ عیمہ اکرام کے وہ فالو ورس ہیں عیمہ اکرام کے وہ متبین ہیں یہ وی سی آر دکھا کر یہ وی سی ڈی دی دکھا کر ارے کمبختو بخاری کہاں چلی گئی تمہاری سیاہ ستہ کی کتابیں کہاں چلی گئی ایمان اگر ہوگا نا تمہارا ان پر تو تم حدیثیں بتاؤ گے ایمان چلا گیا انگریزوں کی بنائی ہی بھی اب بی سی آر پر تمہارا ایمان ہے کیا سیڈوں پر تمہارا ایمان ہے بی سیڈی پر تمہارا ایمان ہے اور اسی پر ایمان کی دعوت ہنفیوں کو تم دیتے ہو ہنفی کو پوچھتے ہو تم ہنفی ہو یا محمدی ہو ہم کسی کولار کے مسلمان سے پوچھیں تو کولار کا ہے یا کرناٹا کا ہے دیوانے بھاگل خانہ جا ہم کسی بنگلور والے سے پوچھیں تو بنگلور کا ہے یا ہندوستان کا ہے ارے کمینوں کو پتا نہیں کہ جو ہنفی ہوتا ہے وہ محمدی ہوتا ہے محمدی ملک میں ہنفی اسٹیٹ ہے محمدی شہر میں ہنفی اسٹیٹ ہے ہنفی محلہ ہے ہنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے محمدی نہیں ہیں سو مرتبہ ہزار مرتبہ ہم محمدی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تریخوں کو اپنانے والے ہیں مسائل دو قسم کے ہیں قرآن اور حدیث میں مسائل دو قسم کے ہیں ایک مسائل وہ ہیں صاف صاف قرآن نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو صاف کہہ دیا زنا حرام صاف کہہ دیا شراب حرام صاف کہہ دیا چوری حرام صاف کہہ دیا حدیث اور قرآن کے ایک قسم کے مسائل وہ جن میں کوئی الجھن نہیں اور کوئی اس میں عقل کے گوڑے دوڑانی کی ضرورت نہیں گاؤں کا دیہاتی ہو یا شہر کا شہری ہو جاہل ہو یا علم ہو یا مفتی ہو امام ہو مختدی ہو ہر کوئی سمجھ لے سکتا ہے اسلام میں زنا حرام اسلام میں نماز پرد اسلام میں چوری حرام اسلام میں روزہ پرد یہ وہ مسائل ہیں اور قرآن اور حدیث کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہر قصو ناکست کی بس کی بات نہیں کہ ان مسائل کو سمجھے مثال کی طور پر حدیثوں میں نماز کی قیفیت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کو زور سے کہا پھر حدیثوں میں آتا ہے آمین کو آہستہ کہا حدیثوں میں آتا ہے آپ نے رفع دین کیا حدیثوں میں آتا ہے آپ نے رفع دین نہیں کیا حدیثوں میں آتا ہے آپ نے ہاتھ سینے پر باندھا حدیثوں میں آتا ہے آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا بتلائیے کہ جس کو وضو کے مسائل کا علم نہیں جس کو نماز کے مسائل کا علم نہیں اور جس کو غسل کے بنیادی مسائل کا علم نہیں جس کو ایمان اور اقائد کے بنیادوں کا علم نہیں وہ کیا پتہ لگا سکے گا کہ رفعہ دین کرنا آقا کی سنت تھی یا رفعہ دین نہ کرنا آقا کی سنت تھی آمین زور سے بولنا آقا کی سنت تھی یا آمین آہستہ بولنا آقا کی سنت تھی آدمی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے ہم جو علم کرام کو مانتے ہیں ان مسائل میں نہیں جو مسائل صاف ہیں ان میں ہمیں نہ اماموں کی ضرورت نہ اماموں کے باپ کی ضرورت کوئی امام کہنے کی ضرورت نہیں کہ نماز فرض ہے اس لیے کہ قرآن صاف کہتا ہے کہ نماز فرض ہے اور کسی امام کے قول کی ضرورت نہیں کہ نماز پانچ وقتوں کی ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے صاف طور پر کہہ دیا اب یہ مسائل کہ جن میں الجن ہوا کرتی ہے ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا تو ہم نے ان مسائل میں اعتماد کیا عیمہ اکرام کے اشتہاق پر استمباد پر اور ان کے تفقو پر ان کے فطے پر کہ حضرت ہم سمجھ نہیں سکتے آپ نے سمجھا اور آپ نے جو سمجھا ہم نے اسے مان لیا ہم نے کیا مانا پیرانے پیر نے مانا ہم نے کیا مانا قاجاج میری نے مانا ہم نے کیا مانا فرید الدین گن شکر نے مانا ہم نے کیا مانا نظام الدین اولیاء اللہ نے مانا ہم نے کیا مانا حضرت سلطان تیبو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے مانا ہم نے کیا مانا شاہ ولی اللہ محدث نے مانا کتنے بڑے محدثوں نے آپ پر اعتبار کیا آپ پر بھروسہ کیا تو ہم بھی بھروسہ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تفقہ پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے نبی کی نماز کے مقابلے میں اپنی کوئی نماز بنائی ایک لائر کو ہم مقدمہ دیتے ہیں کہ جاؤ صاحب تم مقدمہ لڑو کیوں دیتے ہیں کیا ہمیں قانون سے بغاوت کرنا ہے ہندوستان کے لا اور ہندوستان کے قانون کے مقابلے میں ایک اور لا تیار کرنا ہے ایک اور قانون منانا ہے نہیں اسی قانون کی تشریح کو ہم نہیں جانتے ہمیں معلوم نہیں کہ لا کیا ہے ہندوستان کے اندر کرمینل کوٹ کیا ہوتا ہے ہندوستان کے اندر زمینی اس قانون کی تشریح کے لئے ایک لائر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ اس لائر کو ہم نے قانون کے مقابلے میں قانون بنانے کے لئے کھڑا کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ہم نے امام جانا نبی کے مقابلے میں امام بنانے کے لئے نہیں انگریز کی ضروریت کو بتا دو بلکہ نبی کی حدیث کی تشریحات پر اعتماد کرنے کے لئے ابو حنیفہ ہماری ماں تم پر خربان ہمارے باپ تم پر خربان ہماری آل اولاد تم پر خربان ہماری ضروریت تم پر خربان زندگیاں لگا کر تم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ان عملوں میں کون سے عمل کرنے پر آقاں خوش ہوتے ہیں آمین زور سے کہنے پر یا آمین آہستہ کہنے پر رب کی رضا مندی رب کی خوشنو دی مختلف حدیثیں سامنے ان میں کون سی حدیث ہے جس پر عمل کرنے سے ہم نے جو ہے مختلف امام جو ہے جیسے نبی کے مقابلے میں ہم نے امام حنیفہ کو نبی نہیں مانا بلکہ نبی کی حدیثوں کی تشریح پر اعتماد کرنے کے لئے اچھا صاحب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ایمہ کو ماننے والے نبی کے مقابلے میں انہوں نے محمدی نماز کے مقابلے میں انہوں نے حنفی نماز بنائی قرآن شریف کو اللہ تبارک تعالی نے سات طریقوں پر نازل فرمایا حدیث پاک میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انزل القرآن على سبعاتِ احرف قرآن سات طریقوں پر نازل کیا گیا ہے نا اب پوری دنیا میں مکہ سے جو نمازپی نکاست ہوتی ہے مکہ کا امام جو قرآن پڑھتا ہے مدینے کا امام جو قرآن پڑھتا ہے ملیشیا میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے ہندوستان کے شہروں میں ہندوستان کے مقاطب میں ہندوستان کے علماء ہندوستان کے جوہلا مشرق مغرڈ امریکہ رشیہ برطانیہ پوری دنیا میں آج ایک گھیمہ قرآن پڑھا جا رہا ہے ہے نا بھئی نہیں قرآن الگ الگ ہے ہو سکتا ہے یہ انگریز کے بچوں کا قرآن الگ ہو انگریزوں کی ضروریت کا قرآن الگ ہو لیکن ہمارے یہاں قرآن پوری دنیا میں ایک ہے نا کہ سور پاتیہ سے قرآن شروع سور ناس پر قتم ایک سو چودہ سورتیں ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ سور توبہ کے شروع میں بسم اللہ نے تحیبی چھوٹا قرآن بڑا قرآن انگریزی ترجمہ تمیل ترجمہ کناڑ ترجمہ پوری دنیا میں آپ اگر یہ کہیں کہ سات طریقوں پر قرآن شریف کو نازل کیا گیا یہ جو طریقہ ہم قرآن شریف کی قرآن کا ہے ہمارے پاس یہ کوفہ کے رہنے والے امام آسیم کوفی رحمت اللہ کی قرآن ہے نماز جو ہم پڑھتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی تشریح ہے نا ابو حدیفہ رحمت اللہ علی کی فقہ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی سمجھ ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی تصویر پر اعتماد کر کر انہوں نے کہا کہ ہم حنتی نماز پڑھتے ہیں ہی کہے تم قرآن کا انساء پڑھتے ہو کوفی قرآن پڑھتے ہو محمدی قرآن کیوں نہیں پڑھتے سات طریقوں پر کلام پاک نازل کیا گیا اور چھے طریقوں پر کیوں نہیں پڑھتے آج یہ کمینے امت محمدیہ احناف اور احمد کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب تم چار اماموں کو برحق جانتے ہو تو چار اماموں کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتے فجر حنفی بن کر زہر شافی بن کر اثر حملی بن کر مغرب مالکی بن کر پھر ایک پانچواں فرخہ انگریزوں کی اولیات کا انگریزوں کی